اللہ کے راستے پر چلنے والے کے لیے اپنی خواہش کے لیے کس حد تک دعا کرنی چاہیے پہلے تو یہ دیکھیں کہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے یہ بڑے وار واری بات ہے کہ ہم تکلیفوں کو دور کرنے کی دعا کرتے ہیں علاج پوچھتے ہیں اور مسئلہ حل کرتے ہیں ہم بزرگوں کی، اولیاء کرام کی اور شہدائی کرام کی تعلیفیں کرتے ہیں کہ وہ تکالیف سے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے ساتھ آرام سے گھر گئے اور ہم خود بیتاب ہوتے ہیں کہ تکلیفیں دور ہو جائیں اب یہ مسئلہ جو ہے بڑا غور تلق ہے اس میں دو تین باتیں ہیں جو سمجھنے کے قابل ہیں خواہش کے پورا ہونے کی دعا کو آپ بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ خواہش جو ہے پوری ہو جائے اور خواہش کے لیے دعا کرتے ہیں جب وہ خواہش پوری نہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے اس میں مین پوائنٹ غور والا نکتہ یہ ہے کہ بعض اوقات بلکہ ایک سون اوقات آپ کو اپنی خواہشات کا حاصل ہی پلشان کرتا ہے گناہ خواہش کے حاصل ہونے کا نام ہی تو ہے جس آدمی کو یہ یقین نہ ہو کہ میری خواہش مجھے کہاں لے کے جائے گی اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خواہش پر اسرار کریں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی کاروبار میں مصروف ہیں آسودہ کاروبار ہیں اور کامیاب ہیں ان کے پاس کسی دینی فریضے کو ادا کرنے کا وقت نہیں ہے اور اس کے لئے دعا کرتے جاتے ہیں مدرگوں نے یہ کہا ہے کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں یا تو اللہ پر چھوڑ دیا جائے یا اپنی حفاظت خود کی جائے انسان جب بے بس ہو جاتا ہے اور خواہش نہیں چھوڑتا تو پھر دعا کے لئے پکارتا ہے جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ تو کرتے رہتے ہیں مثلا کھانا کھا لیتے ہیں اور یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ کھانا دے کیونکہ خود پکا لیتے ہیں تو جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں آپ کو نید آتی ہے اور آپ یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ کوئی چار پائی دے دے کیونکہ چار پائی پڑی ہوتی ہے اور آپ سو جاتے ہیں تو وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں کرتے ہی رہتے ہیں اور وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور کر نہیں سکتے اس کے لئے آپ دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں بعض اوقات اللہ دعا پوری نہیں کرتا تو پھر آپ گھبرا جاتے ہیں بہشت میں داخلے کے وقت اگر کسی سے ملاقات ہو تو آپ پوچھیں کہ تم بہشت میں کیسے آئے تو وہ یہ کہے گا کہ میری بہت ساری خواہشیں پوری نہیں ہوئیں اور میں بچ کے یہاں آگیا جن کی خواہش پوری ہوئی وہ دوسری طرح جا رہی ہیں آپ کی خواہش دنیا کے اندر خوشی حاصل کرنے کی ہوتی ہے کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو مرنے کی خواہش ہو بلکہ وہ لمبی زندگی چاہتا ہے اگر ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے تو وہ دونوں طویل زندگی کی خواہش کریں گے تو وہ دونوں چاہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے دوسرا مرے تو لمبی زندگی کی خواہش کیا ہے باپ کہتا ہے میری عمر دراز ہو یعنی کہ میرے سامنے باقی لوگ مر جائیں اور والات کہتے ہیں کہ ہماری عمر دراز کر کہ ہمارے سامنے بزرگ مر جائیں یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ دونوں کی عمر دراز کر ہم دونوں کے علاوہ باقی سارے مر جائیں یا کوئی بھی دنیا میں نہ مریں تو یہ ہو نہیں سکتا سارے مرتے چلے آ رہی ہیں اس لئے آپ کی دعائیں کنفیوجن پیدا کرتی ہیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ بات کیا ہے اور قصہ کیا ہے پیغمبروں کے درجات اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتے کے درجات ہیں اور اللہ کے حکم کو قبول کرنے کے درجات ہیں اب یہاں ایک مقام غور والا ہے اور مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی پہلے زمانے میں اللہ کریم کا اور طرح کا انتظام تھا پیغمبر آئے جب تک تعلیم رائج رہی ان کا اثر رہا لوگ کنفیوج ہوئے تو نیا پیغمبر آ گیا اگر لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر گھیج دیا اس نے دین کو رینیو کر دیا پھر لوگ ذرا اور کنفیوج ہونے لگے تو پھر نیا پیغمبر آ گیا اور وہ لوگوں کے خیال کو رینیو کرتا گیا اللہ کی فطرت کی طرف سے اب جب اسلام آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب ہم نے آپ کو فانل بات دے دی ہے اور ہم نے تجدید کے لیے رینیو کرنے کے لیے نیا بندہ نہیں بھیجنا یہاں سے آکے مسلمانوں کے ساتھ ایک نئی بات شروع ہو گئی کہ جب خیال کنفیوج ہو جائے تو بندہ پھر بھی موجود ہوتا ہے اویلیبل ہوتا ہے کیونکہ آخری پیغمبر آ گئے اب آپ اگر کنفیوز ہو جائیں اور اسلام سمجھ نہ آئے تو پھر بھی رجوع ادھر ہی کرنا پڑے گا ورنہ تو رجوع مستقبل کی طرف کرنا پڑتا تاکہ انتظار کرو تاکہ کوئی نیا آدمی مل جائے اب کسی نیا آدمی کا انتظار نہیں ہوگا نئی تعلیم کا انتظار نہیں ہوگا اب تعلیم وہی رہے گی جو ہے اور اب نظام وہی رہے گا جو ہے اب زندگی نہیں ہے لوگ سائنس میں تلقی کرتے جائیں گے ہونا یہ چاہیے کہ مذہب میں بھی نیا نظام آنا چاہیے کہ آپ کی مغرب کی نماز وہاں پڑھی جائے گی آپ کی عشاء کی نماز وہاں پڑھی جائے گی ہوائی جہاز کے زمانے ہیں سپیس ایج ہے تیز رفتاری ہے آج کا انسان بہت مصروف ہے کمپیوٹر لائف ہے چلو اس طرح کرو کہ نمازوں میں کمی کر دی جائے دو نمازیں کافی ہیں کیونکہ آج کا انسان بہت مصروف ہے بیزی ہے لیکن دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی تو آج کا تیز رفتار انسان سس رفتار مذہب میں پریشان ہو رہا ہے یہ بات آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہے کیا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم کیسے ہوتا ہے ان کے پاس پورا ٹائم ہے اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے پاس وقت ہی کم ہوتا ہے ادھر دن ہوا ادھر شام ہو گئی اور زندگی تمام ہو گئی وقت ہی کوئی نہیں ہے اور جس کے پاس نماز ہے اس کے پاس وقت بہت ہوتا ہے یہ بھی تو ظہر ہے پھر اثر ہے اور پھر مغرب ہے وقت کی دفتار انسان کی عمل کے ساتھ ساتھ بڑھتی کم ہوتی چلی جا رہی ہے جس آدمی نے ملازمت کرنی ہے اس کو صبح سے شام تک دفتر کا کام ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد چھٹی کا دن ہے یہ اس کے لیے ہے جو آدمی ہما وقت مصروف رہنے والا ہے سائنس کے زمانے میں انسان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ذہن کیوں ڈویلپ نہیں ہوا اب اس کی ڈویلپمنٹ یہی ہے کہ یہ ویسے ہی رہے گا اب ہماری پاس تعلیم کا ذریعہ ماضی کے بزرگ ہیں اور ماضی کے واقعات ہیں کیونکہ اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی مستقبل کی نشان دہی نہیں کی ہے بلکہ صرف ماضی کی نشان دہی کی ہے کہ یہ پہلی امتوں کا حال ہے یہ ان کے واقعات ہیں اور یہ نہیں کہا کہ اب کوئی نئی چیز آئے گی تو موڈر انسان جب بزرگوں کے اولیاء کرام کے اور پیغمبروں کے واقعات پڑھتے ہیں تو ان میں ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کہ وہ سارے ایک کام ضرور کرتے تھے اور وہ یہ کہ راضی ضرور تھے تسلیم اور رضا کے بندے تھے تسلیم اور رضا کا مطلب ہے کہ جو تیری مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے اگر آپ مرضی نہ تسلیم کریں تب بھی اس نے اپنی مرضی کرنی ہے اگر آپ راضی نہیں ہیں تو آپ کتنا ہی دفاع کر لیں میں علاج کو دفاع کہتا ہوں آپ بیماری کا جتنا علاج کر لیں مگر ایک وقت کے بعد ہر شخص کو کمزوری ہو جائے گی چاہے وہ طاقت کی دوائیاں کھاتا ہوں تو کمزوری نے آ جانا ہے اگر کوئی ڈاکٹر آنکھوں کا ایکسپرٹ ہو تو ابھی اس پر موتیا اترائے گا یہ موتیا کہاں سے اترتا ہے یہ کمزوری کی بات نہیں ہے بلکہ یہ عمر بڑھنے کی انوائسمنٹ ہے اور یہ خود و خود ہی ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے جب طاقتور قواہ میں لرزہ تاری ہو جاتا ہے بھاگنے دوڑنے والا انسان بھاگنے دوڑنے سے محروم ہو جاتا ہے کہتے ہیں جب آنکھیں کمزور ہو جائیں تو چہروں کے چراغ مدم ہو جاتے ہیں اور چہرے نظر نہیں آتے ایک آدمی نے گھر میں باغ لگایا اور اس کو بڑی خواہش تھی کہ گھر میں گلاب چلیں پھر گلاب چلیں وہ آدمی اب کہتا ہے کہ بعد یہ ہے کہ ایک زمانے میں میری خواہش تھی کہ میرے گھر میں گلاب ہوں اب میری خواہش آخری عمر میں پوری ہوئی ہے مگر اب میری سمیل خراب ہو گئی ہے قوت شامہ کو پتہ نہیں چلتا کہ گلاب کی خوشبو کیا ہے اور میری بنائی بھی کمزور ہو گئی ہے کہ اب اس کا رنگ بھی نظر نہیں آتا گلاب حاصل تو ہو گیا لیکن عمر ہاتھ سے نکل گئی انسان کا یہی ایک واقعہ ہے کہ آپ جو چیز اللہ سے مانگتے ہیں وہ آپ مانگتے ہی چلی جائیں آپ کہتے جائیں کہ یہ یہ چیز ہونی چاہیے ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ خود نہیں رہتے اس کا راز کیا ہے سب سے بڑا غم سب سے بڑی خوشی میں ملتا ہے جتنی بڑی خوشی ہے اس نے اتنا بڑا غم بننا ہے خوشی کو آپ بیٹی کہلیں تو اس نے جدا ہو جانا ہے جتنی پیاری بیٹی ہوگی اتنا بڑا غم دیکھے جائے گا غم اسی سے نکلے گا جس سے خوشی ہے کوئی خوشی ایسی نہیں جو ہمیشہ رہ جائے کیونکہ وہ رہ سکتی نہیں ہیں اگر رہ جائے تو وہ خوشی نہیں ہیں صرف ایک خوشی ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے اور وہ ہیں اللہ کے ذکر کی خوشی اور اللہ کے فیصلہ پر راضی رہنے کی خوشی ہے جو اس کے فیصلہ پر راضی رہ جائے اس کو غم نہیں ہوتا اس کی بڑا یہ ہے کہ یہ فیصلے اس کے ہیں اور یہ فیصلہ آپ کا نہیں اب جو آدمی اللہ کے فیصلہ پر راضی ہو جائے اس کے لئے دعا کیا ہے اور تکلیف کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو وہ واقعات دے دیے ہیں جو آپ نے دعا سے لینے تھے کوئی آدمی یہ دعا نہیں کرتا کہ مجھے راستے میں نظر آئی کیونکہ آنکھیں ہیں اور آپ کو نظر آ جاتا ہے تو آپ یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ مجھے راستہ نظر آ جائے یا اللہ لکمہ میرے موہ میں چلا جائے یہ تو آپ روز کرتے رہتے ہیں تو جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے دعا نہیں کرتے اور جو نہیں کر سکتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں یہاں دو قسم کے لوگ ہوں گے یا تو راضی ہو جاؤ یا کام خود کر لو یا تو درویش ہو جاؤ یا پھر مالک مانے یا نہ مانے وہ کام کر کے رہو اس عطاعت میں بھی بغاوت ہے جو کام آپ نے کر کے رہنا ہے تو پھر اس کا نتیجہ آپ کی ذمہ داری ہے حدیث شریف کا حوالہ ہے کہ کبھی اللہ کریم سے دعا کے ذریعے بادشاہت نہ مانگنا اگر دعا کے ذریعے بادشاہت مل گئی تو پھر بادشاہت کی ذمہ داری آپ کی ہوگی اگر وہ عطا کر دے تو وہ خود ہی نہیں بھائے گا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک منع کیا گیا ہے کہ یہ دعا نہ کرو ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں ایک درویش نے اپنے ایک مرید کو کہا کہ اب تم حج کرنے جا رہا ہے مگر جہاں مقبولیت کا مقام آئے وہاں دعا نہ کرنا کہ جہاں ایک مقام ہوتا ہے مقبولیت کا وہاں دعا نہ کرنا تو مقبولیت کا مقام ہے جہاں جو دعا کی جائے پوری ہو جاتی ہے اسے کہا کہ جب تم وہاں جاؤ تو دعا نہ کرنا مرید اس مقام پہ پہنچا جہاں دعا کی ایک مقبولیت کا وقت تھا اس نے اپنے شیخ کی بات کو نظر انداز کر دیا اور دعا مانگی تو دعا منظور ہو گئی وہ بات بھول گیا تھا دعا کا اثر ہی ہوا کہ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا بڑی مبارکیں دی گئیں مگر سولہ سال کی عمر میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ فوت ہو گیا اب وہ شخص مجنو نانا کپڑے پار کر کبر پر بیٹھ گیا وہی درویش اپنی چھڑی لے کر پھر کبر پر آ گیا اور پوچھا کے روتا کیا اس نے کہا جی بیٹا مر گیا درویش نے کہا کہ تجھے جو کہا تھا کہ دعا نہ مانگنا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے یہ امکانات ہوں گی تو دعا کے ذریعے آپ نے مجبور کر کے یہ کچھ مانگا اور پھر یہ حادثہ گزر گیا اب آپ اس کا مردارس کرو اور رونا بند کرو مجدعہ یہ ہے کہ آپ لوگ بعض نہیں آتے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر طلع ہوئے ہیں دیکھو آپ کی کتنی عمر ہو گئی ہے اور اتنی عمر تک ابھی خواہشیں پوری نہیں ہوں مگر ایک اور خواہش کا وقت آنے والا ہے کہ وہ آپ سے کہے گا سلام علیکم چلو آپ کا ٹائم اپ ہو گیا ہے مگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہی ٹائم کی الوکیشن پوری نہیں ہوئی ہے اور آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں جس کام کے لئے آپ آنے ہیں مگر پھر آخری وقت آ جاتا ہے جو آپ کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے پھر انسان کہتا ہے کہ ابھی تم آکے بیٹھے ہی ہیں ابھی یہاں ایک خواہش پوری کرنی ہے اس کے بعد دوسری خواہش شروع ہو جاتی ہے مگر ٹائم دوسرا آ جاتا ہے تو انسان کو اس لیے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اپنی تصریف نہ سمجھو اپنی زندگی کو اپنی تحریر کیوں ہی کتاب نہ سمجھو اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے لکھو اور یہ سب سے آسان کام ہے دعا کو پورا کرانا ایک الگ چیز ہے اور تقریف کو برداشت کر لینا ایک الگ مقام ہے مجاہ اس کے کہ آپ شور شرابہ کریں کہ یہ بیماری ہے اور اس کے لئے دعا کریں آپ یہ کہیں کہ اب اس کی مرضی ہے اس کو ٹھیک کرے یا نہ کرے کچھ دعائیں وقت کے بعد تاثیر لاتے ہیں اکبال رحمت اللہ نے ایک شیر کہا تھا عشق پر فریاد لازم تھی تو وہ ہو بھی چکی اب ذرا دل کام کے فریاد کی تاثیر دیکھ تو بعض دعاؤں کی تاثیر دیر سے آئے گی اللہ کریم اگر آپ کی دعائیں جلدی سننے لگ جائے اللہ اگر سیمیلٹنسلی سننے لگ جائے کہ ادھر دعا مانگیر ادھر دعا منظور ہو جائے ہمارے کام جلدی کرے جلدی ایکشن کرے اور ہماری نیکیوں کا بدلہ جلدی دے دے تو برائی کی سزا بھی فوری آ جائے گی جب آپ اپنی برائیوں کی سزا فورا نہیں لنا چاہتے تو نیکیوں کے معافضے بھی فورا نہ مانگا کرو یا تو اللہ سے کہو کہ ہر چیز فوری کرے تو این ممکن ہے کہ برائیاں جلدی سزا پا جائے اس لئے آپ یہ کہیں کہ برائیاں ہم نے چھوڑی اور تو معاف فرما تکلیف کو برداشت کرنے سے ہزار گناہ ماف ہو جاتے ہیں تکلیف کو برداشت کرنے سے ہزار گناہ ماف ہو جاتے ہیں دکھ قبول محمد بخشاتے راضی رہن پیاری مطلب یہ کہ اگر وہ دکھ دے تو سکھ جو ہے اس کو آپ دکھ پر وار دیں اللہ اگر دکھ قبول کرنے پر راضی رہتا ہے تو وہ دکھ تو ہزار سکھ سے بہتر ہیں اس لئے اپنے آپ کو بہت پریشان کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ پریشانی کو قبول کرنے زیادہ شور نہ مچایا کریں کہ بیٹا پیدا ہو اور بیٹی پیدا نہ ہو اگر بیٹا بڑا ہو جائے گا تو پھر آپ کسی اور کی بیٹی مانگیں گے بس اتنی سی کہانی ہے کہ آپ بیٹوں کے بعد پھر بیٹیاں مانگیں گے کہ جتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹیاں ہونی چاہیے اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہو گئی تو اس میں کیا تکلیف ہے کیا پرابلم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے اس لیے ہونے چاہیے کیونکہ بیٹیاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں تو بیٹے بھی تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بس بہو آنے کی بات ہے کہ بیٹا آ گیا یہ چھوڑنا چھوڑانا کیا ہے آپ کی اپنی بینائیاں چھوڑ جاتی ہیں آپ کی رانائیاں چھوڑ جاتی ہیں آپ کا خیال آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور آپ کی یاد داشت آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے آپ کی یاد داشت ایسے چھوڑ جاتی ہے کہ آپ اپنا نام بھی بھول جاتے ہیں آپ کہیں گے کہ کیا نام ہے میرا اب میرا کیا نام رہ گیا ہے جن کے دم سے نام تھب وہ نہ رہی تو نام کیا ہے نام بدل جاتا ہے اس سے کہیں کہ تم کون ہو تو وہ کہے گا کہ پتا نہیں میں کون ہو جب سرفرازی نہ رہی تو سرفراز خان کدر سے رہ گیا اس لئے تکلیفوں کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے برداشت کرنا سب سے بڑی قوت انسان کے پاس جو ہے وہ قوت برداشت ہے ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا کہنے لگا مجھے اسم آزم دیں تاکہ میرے بگڑے کام بن جائیں شیخ کہنے لگے کہ اسم آزم میں تجھے کل دوں گا آج تم سہر تفری کرو اور کل آکھ اسم آزم دے جانا وہ بڑا خوش ہو کے سہر تفری کرنے لگا جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا لکڑ ہارا لکڑی کاٹ کر اپنی کمر پر لاد کر لارہا وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بڑا آدمی ہے مشکل سے لکڑیاں کاٹ کے لارہا ہے اس کے دل میں آئی کہ شاید میں اس کی کوئی مدد کر سکے اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ شہر کے کوتوال کا وہاں سے گزر ہوا کہنے لگا بابا یہ لکڑی جو ہے ہمارے گھر میں پہنچا دو بابا نے کہا اس کی قیمت دے دو اس نے کہا میں کوتوال ہوں اور کوتوال پیسے نہیں دیا کر دے بابا نے کہا ہم پیسے لے کر ہی لکڑی دیں گے کوتوال نے لکڑی اسے چھین لی سزا دے دی اور بابا خاموش دیکھتا رہا وہ آدمی سکتے میں دیکھتا رہا کہ یہ کیا واقعہ ہے بڑے ظالم لوگ ہیں سبستی کے پھر وہ اپنے شیخ کے پاس گیا شیخ نے کہا تم نے کیا دیکھا صبح تجھے اس میں آزم بھی دینا ہے کہنے لگا میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ایک بھوڑے کو ایک طاقتور انسان نے با اختیار انسان نے مارا لکڑی بھی چھین لی پیسہ بھی نہ دیا اور سزا بھی دے دی یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے شیخ نے کہا تیرے پاس اگر اس میں آزم ہوتا تو تو کیا کرتا کہتا ہے کہ کم از کم میں یہ ظلم نہ ہونے دیتا شیخ نے کہا دیکھ بات سنی تو تو یہ ظلم نہ ہونے دیتا اور مجھے اس میں آزم اس بوڑے سے ملا ہے اور وہ میرا پیر ہے تو وہ بوڑا لوگوں کو اس میں آزم دیتا ہے اور خود اتنی برداشت رکھتا ہے کہ مار کھالی ہے مگر اس میں آزم استعمال نہیں کیا تمہارے پاس اگر اس میں آزم ہو تو شام سے پہلے تم اس کو بیچ آوگے یعنی خواہش پوری کرتے کرتے اس میں آزم کا چراغ ہی کل کر دوگے کہ اس میں آزم جن کے پاس ہوتا ہے ان کے پاس ظرف ہوتا ہے جن کی دعائیں منظور ہوتی ہیں وہ پھر بار بار دعائیں نہیں کرتے بلکہ جب دعا کی تو زمانے بدل گئے داغ سجد تیری جبیب پر ہوا تو کیا وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہی ہے آپ چار سجدے کرتے ہیں اور اللہ کو پانچ لسٹیں پیش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری نماز پڑھتا ہوں لہذا تم میرا کام کر یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی یہ کوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بس آپ کے کام ہی کرتا جائیں آپ لوگ بندہ ہو کر اسے قبول نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ وہ خدا ہو کے آپ کی بات مانیں اس لئے انسان ہونے کی حیثیت سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے کے بعد جب تو اس کا ہو گیا تو اس کے بعد تجھے آرزو ہی نہیں لی کہتے ہیں ایک آدمی عبادت کرتے کرتے اس کی بارگاہ تک پہنچ گیا اللہ نے اسے کہا تیری کیا آرزو ہے اس نے کہا کہ اگر اب میں آرزو بیان کروں تو مرسیدہ بد وقت کوئی نہیں ہے بس یہی آرزو تھی کہ تو پوچھ لے دعا تک رسائی کے بعد دعا مانگنا تو بڑی ذلت کی بات ہے جب رسائی ہو گئی ہے تو پھر مانگے تیرے کام ہوتے جائیں گی پھر تو ہر کام قبول کرتا جائے گا کچھ تکریفیں آئیں گی اور وہ تو برداشت کرتا جائے گا کچھ نقصانات ہوں گے تو وہ بھی برداشت کر لیں اس لیے اپنے درجات میں اضافہ کرنے کی بھی جائے خواہشات کو پورا کرنے کی تمنہ کو بدلا جائے مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ اگر یہ خواہش ہے کہ آپ اللہ کے سفر پر روانہ ہوں تو پھر یہ بڑی خوب بات ہے اگر خواہش دنیا کی ہے اور یہاں کے معاملات کی ہے تو پھر وہ تو کافروں کی بھی پوری ہوتی جا رہی ہے اس خواہش پہ دعا کو انوالو نہ کیا کرو دعا کو ذریعہ نہ بناو دعا یہ کریں کہ آپ پر باطن آشکار ہو جائے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ دنیاوی تقریف پر شور نہ مچاؤ بلکہ بالکل خاموش رہو یا تو اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا اور اگر جانتا ہے تو مانگو نہیں اگر نہیں جانتا تو مانگنے کا کیا فائدہ تو پھر وہ بن مانگے عطا کرنے والا ہے اس نے بن مانگے تمہیں آنکھیں دی ہیں نام دیا ہے جسم دیا ہے زندگی دی ہے خیال دیا ہے حال دیا ہے روشنی دی ہے بلکہ سب کچھ دیا ہے تو باقی کام بھی وہ بن مانگے کرے گا آپ اتمنان سے اس کے راستے پر جلتے جائیں اور جیب میں خواہش کی پرچی نہ رکھیں کہ اللہ جہاں مل گیا اسے کام بتا دیا آپ اپنی عرضوں کو اللہ کے حوالے کریں اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کریں اپنی حمد کر کے حاصل کر لیں جہاں کہیں مشکل ہوگی وہاں پر خود بخود مشکل کشائی ہوگی اپنی حمد کر کے حاصل کر لیں جہاں کہیں مشکل ہوگی وہاں پر خود بخود مشکل کشائی ہوگی بس صرف اس کے راستے پر چلنے کی بات ہے یہ جو فاروقی صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا زندگی کے اندر نظاروں سے خیال درشت ہو جاتا ہے اور نظاروں سے خیال خراب بھی ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کمال کی بات یہ ہے کہ ہمیں نظارے جس دنیا کے ملتے ہیں اس دنیا کے اندر کافر بھی رہا ہے پیغمبر بھی رہا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں کے راستے سے دنیا کے اندر موجود ہیں ماننے والوں کو اسی دنیا میں ایمان ملتا ہے اور کافر کو اسی دنیا میں کفر ملتا ہے میں نے پہلے دن آپ کو ایک بات بتائی تھی ایک فکرہ سنایا تھا کہ یہ کائنات جو نظر آتی ہے آپ کو جو ظاہری باتیں نظر آتی ہیں یہ کائنات این حقیقت ہے ساری کائنات اکسے حقیقت ہیں اس کائنات کے اندر کچھ بھی باطل نہیں ہے یہ کچھ جو تم نے پیدا فرمایا باطل نہیں ہے کائنات حجابی حقیقت ہے اور یہ بھی ہے کہ کائنات میں حقیقت نظر نہیں آتی ہے اب یہ دونوں باتیں اپنے مقام پر صحیح ہیں کیونکہ یہ خیر اور شر کا بنا ہوا کپڑا ہے ایک خیر کا دھاگا چل رہا ہے اور شر کے ساتھ ہی ایک لائن چل رہی ہے اس کے اندر آپ کو ایک تار پر سفر کرنا ہے تو اسی کائنات میں شر نے پلنا ہے اور آپ نے شر کو چھوڑنا ہے اگر خیر والا انسان آ جائے تو اس کو اس کائنات میں اگر بدی نظر آئی گی تب بھی وہ نیکی کی طرف چلے گا اور جو برا آدمی ہے اس کو پیغمبر ملے گا تب بھی وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا پیغمبروں کے ساتھ لڑنے والے انسان ہی تو تھے اور پیغمبروں پر آج اتنے عرصے کے بعد درود بھیجنے والے انسان ہی ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے والے کون تھے اور ان پر درود بھیجنے والے کون ہیں آپ لوگوں کے بڑے مقامات ہیں کہ آپ لوگ ان کو دیکھے بغیر درود بھیجتے ہیں ایمان بالغیب آپ کی مجبوری بھی ہے اور صداقت بھی ہے تو اسی کائنات میں آپ لوگوں کو حقیقت نظر آتی رہتی ہیں تو اصل بات کیا ہے حقیقت طلب کا نام ہے اور نظارے کا نام نہیں ہے حقیقت طلبی پیدا ہو جائے تو نظارے خود و خود آپ کے سامنے اپنا رکھ ٹھیک کر لیں گے جہاں آپ نے سجدہ کر دیا وہیں پر کعبے کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھل جائے گا اگر آپ باغی ہو گئے تو پھر کعبے سے بھی واپس آ جائیں گے یعنی اگر گدہ مکہ مکرمہ چلا جائے تو واپس آ کے گدہ ہی رہے گا مددہ یہ ہے کہ آپ کا یہ اپنا سفر ہے اور نیک آدمی کو سارا راستہ نیک ہی نظر آتا ہے برے آدمی کو ساری راستے میں برے نظر آتے ہیں آپ ایک کام کرو سامنے میز رکھ کر اس پر صرف تاش رکھیں اور چپکے سے بیٹھیں آتے گھنٹے کے بعد وہاں لوگ کھیل رہی ہوں گے آپ نے وہاں چیز ہی اچھی رکھی ہے اگر شترنج رکھ دوں تو پھر دو چار آدمی بازی لگا رہی ہوں گے تو آپ نے جو کام موجود کیا وہی کام چل پڑے گا اگر آپ کے دل میں نیکی کا خیال شامل ہو گیا تو آپ سارے سفر میں نیکی تلاش کریں گی اگر ایک آدمی کو کوالی کا شوق تھا اور وہ بے کاب ہو کے گھر سے نکل آیا یہ کوالی سننے کی کمنہ ہے اس کو دور دور سے کہیں آواز نہیں آ رہی بیچارہ بڑا پریشار سرگردان پھرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھے گا کہ درو دیوار سے کوالی کی آواز آئی گی یہ آواز دوست نہیں ہے بلکہ یہ اس کی اپنی آواز ہے ستار کی اندر سے آواز کدھر سے آ رہی ہے دوست کی یہ دوست کی آواز اس کے اپنے کان ہیں گوشہ مشتاد کی کیا بات ہے اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی انساز میں ہے آواز نہیں ہے لیکن وہ نغمہ سن رہا ہے اس سے پوچھو کہ تو کون سا نغمہ سن رہا ہے تو وہ کہے گا کہ وہ ابھی اس کے اندر سے پیدا نہیں ہوا ہے یہ آپ کے شوق کی بات ہے اور اگر شوق نہ ہو تو کہتا ہے کہ لاہور میں کوئی کام کا بندہ ہی نہیں ملتا لاہور بھی کوئی شہر ہے اور اگر دیکھو تو سارا شہر ہی نیک لوگوں سے بھرا ہوا ہے لاہور میں سنما حال گنوالوں تو بہت ہیں اور اگر آپ مزار گننے لگ جاؤ تو داتا صاحب رحمت اللہ میا میر صاحب رحمت اللہ پھر گندے جلے جاؤ تو سارے مزار ہی مزار لاہور میں ہیں میرا مطلب ہے لاہور میں ہزار ہاں مزار ہیں ہزار ہاں خان کا ہی ہیں جدھن جاؤ گے کوئی نہ کوئی آستانہ کوئی نہ کوئی مزار ہوگا بی بی پاک دامن رحمت اللہ سے لے کر شہر جمال رحمت اللہ تک مزار ہی مزار ہیں یہ دیکھنے والے کی مرضی ہے کہ تجھے کیا نظر آیا دیکھنے والے کا شوق نظارے کے اندر حسن پیدا کرے گا اور دیکھنے والے کی بیزاری نظاروں کو زنگ آلود منا دے گی برے آدمی کو برائی نظر آئی گی اور اچھے آدمی کو اچھا ہی نظر آئی گی اس کائنات کے اندر نظارہ فیڈ کرتا ہے نظارہ خوراک دیتا ہے اس کو ارادوں کو اور نیتوں کو نیت جیسی ہوگی ویسا آپ کو نظارہ ملے گا جیسا آپ کا اندازہ ہوگا ویسا نظارہ ملے گا اللہ والوں کے لیے یہ کائنات مظہرِ الہی ہے اور گناہگاروں کے لیے یہ کائنات ہجاب ہے بلی اللہ کے لیے یہاں اللہ ہی ہے اور باغیوں کے لیے یہ کائنات بغاوت کا ذریعہ ہے شیطان والوں کے لیے یہ کائنات شیطانی کاروبار کا مرکز ہے ملاوٹ والے ملاوٹ والوں سے ملیں گے ان لوگوں سے ملیں گے کر کر لمبے ہاتھ اور نیک کو نیک ملے گا جو ہم خیال ہوں ہم سفر خود و خود ہو جاتے ہیں اس کے ایک مثال مولانا روم رحمت اللہ نے دی ہے کبھی کبھی ہم سفر بظاہر ہم جنس نہیں ہوتے مولانا رحمت اللہ نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ دجلہ کے کنارے ہنس اور کوا مل کے چگ رہے ہیں مولانا نے سوچا کہ ہنس کہاں اور کوا کہاں دونوں ایک جگہ چگری جا رہے ہیں یہ کیا ہے باز جا کے دیکھا تو دونوں زخمی تھے تو بعض اوقات غیر جنس زخمی ہونے سے ہم جنس ہو جاتے ہیں ہسپتال میں جا کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد ہو جائیں گے ایک بیڈ والا دوسرے بیڈ والے کے ساتھ ہمدرد ہو جائے گا اس لیے آپ کا اپنا خیال آپ کو اپنے ہم خیال تک پہنچاتا ہے ہم خیال کے طرف سے دعوت نہیں ہوتی کہ اخبار میں اعلان ہو کہ اس خیال والے لوگ کٹھے ہو جائیں یہ اپنا خیال کشاں کشاں ہم خیال تک لے جاتا ہے حسن والوں کی تلاش کرنے والوں کو اس کائنات میں حسن ملتا ہے اور عشق والوں کو عشق ملتا ہے پیسے والے کو پیسہ ملتا ہے کہ وہ کاروبار کرے اور ان سے اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تجھے دوزخ میں ڈالوں یا جنت میں ڈالوں تو کہے گا کہ جہاں دو پیسے زیادہ ملے وہاں ڈال دو اس کو جنت دوزخ سے کیا فرق کرتا ہے اس کی لوگت پیسہ ہے اس کی ٹرمینالوجی پیسہ ہے وہ کہے گا کہ وہ شخص میرا دوست ہے کیونکہ اس سے مجھے پیسوں کا فائدہ ہوا ہے اور اگر کوئی دوست بن گیا لیکن فائدہ نہ ہوا تو اس کے بعد دوستی چھوڑ گی کچھ لوگ رشتوں کو منفوت میں معافتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشتوں کو حسن میں معافتے ہیں کہ وہ حسن یا حسن خیال یا خیال حسن ہے یہ خاص بات ہے کہ یہ حسن خیال ہے انسان اگر شائر بن جائے تو یہ سننے والوں کو وہ کٹھا کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک نیا شیر ہوا ہے وہ داد دیتے ہیں کہ سبحان اللہ انسان کو داد کی ضرورت پڑتی ہے جیسا انسان ہوں ویسے ضرورت پڑتی ہے اگر کسی آدمی کے پاس گلہ اور آواز ہو تو وہ سارے گامہ گئے گا تو وہ سننے والوں کو بلائے گا اگر سننے والا کوئی نہ ہو تو صاحبے گلہ کیا کرے گا مار جائے گا یا پاگل ہو جائے گا اگر چہرہ خوبصورت ہو اور دیکھنے والی آنکھ نہ ہو تو بندہ مر ہی جاتا ہے خوبصورت چہرے کا حق ہے کہ دیکھنے والی آنکھ اسے پہچانے تو یوں ہم خیال ہوتے ہیں کیسے ہم خیال بنتے ہیں کہ ایک کا چہرہ ہوتا ہے اور دوسرے کی نگاہ ہوتی ہے اس طرح دونوں ہم خیال ہو جاتے ہیں اس کائنات میں حسن پرست آنکھ کو جلوہ مل جائے گا اور جو اندھا ہے اس کو اندھیرہ مل جائے گا جس کے پاس مکمل حسن کی خواہش ہوگی اس کو حق نظر آئے گا کہ یہ کائنات نور ہے جلوہ نور ہے ہر طرف نور ہے نور ظاہر میں نور باطن میں نور دل پر نور و نور بلکہ نور علا نور اب جس کی نگاہ روشن ہو تو ہر طرف جلوہ نور ہے ستارے روشن سورج روشن دن روشن بندے روشن نگاہ روشن خیال روشن افکار روشن بلکہ ہر شئر روشن ہے جس آدمی کے اندر اندھیرہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ رات اندھیری ہے اور پریشانی کالم ہے اور پھر کہتا ہے کہ دن بھی اندھیرہ ہے لوگوں کی دل بجے ہوئے ہیں دل افسردہ غمناک آنکھیں پر نم ہیں مگر مسکلائے چلے جا رہی ہیں غم ہی غم ہیں گھڑی بند کتاب خاموش ہر طرف پریشان کسی نے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو تو کہتا ہے کہ دکھ میں رہ رہی ہیں کہتا ہے کب سے جب سے دنیا میں آئی ہیں اس جہانے رنگوں بھو میں آئی ہیں تیرا کیا حال ہے تو کہتا ہے وہی برا حال ہے کل والا ہی ہے بم کی خبر تمام کا پریشانی غم کا عالم محبتیں مر گئیں اور بندیں مر گئیں تو دوسرا کہتا ہے کہ دیکھو اس کا حل یہ ہے کہ یا تو تم توبہ کرلو اور جو مر گئے ہیں ان کے لئے دعا کرو تم چونکہ مرے نہیں ہوں اس لئے آپ دعا کرو کیونکہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے خدا کی طرح رجوع کرو تکالیب بندوں کو باغی بنا دیتی ہیں اور تکالیب بھی بندوں کو خدا کی طرف مائل کرتی ہیں بری آدمی کے لئے تکلیف بہت بری شئے ہیں اچھے آدمی کے لئے تکلیف بہت اچھی شئے ہیں اب بتاؤ تم کون ہو اگر تم اچھے ہو تو تکلیف اللہ کی طرف سے خاص مہربانی ہے غریبی اللہ سے باغی کر دے تو اس آدمی کے لئے سزا ہے اور جس کو غریبی اللہ کے قریب کر دے سمجھو کہ غریبی اللہ کی انعائد ہے غریبی غریب نواز کی باتیں ہیں غریبی پیغمبر کے گھر کی عطا ہے غریبی ادا شاہ مشکل کشاہ ہے غریبی متائے غریب نواز ہے مطلب یہ ہے کہ غریبی اور غریب الوطنی جو ہے یہ تو عطا ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھا جائے ورنہ کوئی درویش کسی کو سزا دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کرے تجھے پیسے مل جائے مطلب کیا ہے تو گمراہ ہو جائے اللہ تجھے امیر بنا دے کا مطلب کیا ہے گمراہ ہو جائے جب فقیر کبھی اپنے آدمی کو دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے تو فاقے میں رہے کیونکہ درویش سارے فاقے میں پڑے ہیں اور سارے اپنے فاقے میں رہے ہیں فاقے سے مراد یہ ہے کہ تجھے غنا مل جائے تو وہ غنی ہو جائے اور دولت سے بے نیاز ہو جائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مال جمع کرنے والا اور گننے والا فلا کیا پائے گا تو راضی رہنے کے لئے کوئی مقدار نہیں ہوتی کہ کتنی چیز ہو تو آپ راضی رہیں گے نہازہ جو کچھ اس پر راضی ہو جاؤ ورنہ انسان کہتا ہے کہ دس روپے اور دے دے تو پھر راضی ہو جائیں گے درویش کہتا ہے کہ دس روپے کے بغیر ہی راضی ہو جاؤ اور ابھی راضی ہو جاؤ انسان کہتا ہے کہ ایک اور مکان ضرور ہونا چاہیے تو درویش کہتا ہے کہ اس مکان کے بغیر ہی راضی ہو جاؤ اور یہیں پر راضی ہو جاؤ جو اب راضی نہیں ہے وہ کل بھی راضی نہیں ہو گا جو اب خوش نہیں ہے وہ کل بھی خوش نہیں ہو گا امنٹمنٹ کی خواہش تبدیلی کی خواہش اصلاح کی خواہش زندگی سے کچھ نکالنے کی خواہش زندگی میں کچھ داخل کرنے کی خواہش یہ سب والد تو خواہشات ہوئی ہیں زندگی پہ ایجٹیز راضی ہو جاؤ جیسی ہے راضی ہو جاؤ اور کسی چیز کی کمی ہے تو راضی ہو جاؤ پھر یہ کائنات آپ کو جلوہ نور نظر آئے گی کیونکہ یہ اس وقت نور نظر آتی ہے جب نگاہ میں کوئی جلوہ ہو ہیر نے رانجے سے محبت کی اور وارث شاہ کا اس سے کیا تعلق ہے ہیر جانے اور رانجے جانے آپ کون ہو محبت والا کہتا ہے کہ ہیر تو وارث شاہ کی ہے رانجے کی نہیں ہے اب وارث شاہ مالک ہے ہیر کا بھی اور رانجے کا بھی بلکہ اس سارے کارخانے کا اب ہیر سے پوچھیں کہ رانجے کے پاس جانا ہے یا وارث شاہ کے پاس تو کہتی ہے کہ وارث شاہ تو ہمارے پیر ہیں گویا کہ ایک عشق والا آیا اور سارے عشق کا مالک بن گیا کمال ہے وارث شاہ رحمت اللہ کا وارس شاہ کے حق میں سلام ہونا چاہیے کیونکہ ہیر کو رانجے کے ساتھ عام سی محبت تھی مگر اس نے دونوں کو ایسا نام دے دیا ایسا کلام دے دیا کہ اس نے رانجہ خدا کا نام بنا لیا رانجہ رانجہ کر دی نیمی آپ پہ رانجہ ہوئی قوالی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حق اللہ ہو اس حد تک وارس شاہ رحمت اللہ نے قبول کر دیا گویا کہ جلوے والا آیا اور اس نے اندھیرے کو بھی جلوہ بنا دیا ایسا آدمی آ جائے تو وہاں بھی نور پیدا کر دیتا ہے تو چراب جلا دیا وارس شاہ نے اس طرح آپ کو کیا پتہ سیف الملوک کیا ہے سیف الملوک ایک لفظ ہے جو کسی بادشاہ کا نام ہے یہ کسی جھیل کا نام ہے لیکن اس طرح پتہ ضرور ہے کہ یہ میاں محمد صاحب رحمت اللہ کا نام ہے میاں محمد صاحب نے ایک معمولی سی کہانی کو جو پریوں کا قصہ ہے جنوں کا قصہ ہے اس کو داستا نے فقر بنا کے پیش کر دیا یعنی سیف الملوک کو بادشاہوں کی تلوار بنا دیا نورانی انسان ہو تو ایک سادہ کہانی کو بھی نورانی بنا جاتا ہے امیر خسر رحمت اللہ نے ایک قصہ لکھا ہے لیلا مجنو کا آپ کو تو پتہ ہے جامیر رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے لیلا مجنو کا قصہ حالانکہ لیلا کیا اور مجنو کیا مگر یہ وہ مقام ہے جہاں آکے لوگوں نے اپنے جلویں عام کر دیئے یہی وجہ ہے کہ ایک ایک شیر میں صحابہ رفان امیر خسر رحمت اللہ بیان کر رہی ہے نمی دانم چاہ منزل بود شب جائے کہ منبود یعنی پتہ نہیں کون سی منزل تھی جہاں ہم رات کو تھی منزل بیان نہ کرتے کرتے بھی بیان کر رہے ہیں خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقام خسر خسر رحمت اللہ سے پوچھا کہ تو کہاں تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اس مجلس میں موجود نہیں تھا اور کون سی جگہ ہے جہاں وہ جلوہ نہیں ہوگا اگر تو ٹھیک ہو گیا تو جلوہ وہی پر ہوگا صرف اپنا کعبہ درست ہونا چاہیے بلکہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ کعبہ کے لئے جبین شوق ہے اگر جبین شوق نہ ہو تو کعبہ ہی کوئی نہیں اگر نگاہ نہ ہو تو جلوہ ہی کوئی نہیں اگر سماعت نہ ہو تو نغمہ ہی کوئی نہیں بچے جلوہ بڑے جلوہ درخص جلوہ بلکہ ساری کائنات جلوہ ہر ایک چیز کو غور سے دیکھتے جاؤ وقت گزر جائے گا اور پھر جلوہ نظر آئے گا اگر تور کو دیکھو اور دیکھتے تلے جاؤ تو جلوہ نظر آ جائے گا یہ ہے مخلوق سے خالق کو دریافت کرنا تو یہ جلوے کا کام ہے یوں کہوں کہ کسلت سے وحدت کی تلاش کرنا ہے یہ سارے بے شمار لوگ جو ہیں یہ سب ایک ہی لوگ ہیں ایک جیسے آنسو ہیں سب کی آنکھوں میں اور ایک جیسا خیال ہے تو کسلت سے وحدت کی تلاش جلوہ ہے اور وحدت سے کسلت کی تلاش بھی جلوہ ہے یہاں نہ خیر ہے اور نہ شر ہے خیر والے کے لیے یہ کائنات خیر ہے اور شر والے کے لیے یہ شر ہے ماننے والوں کے لیے یہ پوری کائنات عبادت گا ہے اور باغیوں کے لیے بغاوت کی جگہ ہے عبرت قدا ہے آگیوں کے لیے وقت کا عبرت قدا ہے اور ماننے والوں کے لیے عبادت گا ہے اس کے جلوے ہر طرف عام ہو رہی ہیں معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا از ماں تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا بہادت کے ہیں یہ جلوے نقش و نگاری قصد اگر سرِ معرفت کو پاوے شعور تیرا تو یہ کائنات اچھے آدمی کے لئے جلوہ ہے اور برے کے لئے جلوے کی رکاوٹ ہے تو اچھا برا کون ہوا آپ خود ہوئے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے دو آدمی اگر الگ الگ خیال رکھتے ہوں تو ان کو کائنات الگ الگ راز دے گی یہ خوبی ہے کائنات کی آپ یہ دعا کرو کہ یہ کائنات آپ کو اپنا راز بھی دے اور اپنے ذریعے اللہ کا راز بھی دے گی آمین یا رب العالمی